اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو موبائل ویز ایکسپورٹ فرسٹ اف آل تھنکس فر واشنگ میو ویڈیو تو دوستو آج میں نے جو پرادکس آپ لوگوں کے لیے لائے ہوا ہے اس کا تعلق سکرین کے ساتھ ہے اگر آپ لوگ بھی گلاس چینج کرتے ہو اور آپ لوگ بھی اس کو لینا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور جس پرادکس کا میں انبکسنگ اور ریویو کروں گا اس کا میں مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا اسی ویڈیو میں کہ اس پر آپ لوگ کام کیسے کریں گے اور اس کو آپ لوگ کیسے یوز کریں گے اور اس پرادکس کا نام ہے کو کو اور اس کی پرائس ہے اونلی تری تاؤزینڈ مطلب اس کا پاکستانی روپے ہے تین ہزار روپے اور یہ اسیے گلوری مور مشین ہے اس مشین کے ذریعے سے آپ لوگ سکرین پر جو گلو ہوتا ہے اس کو آپ لوگ ساف کر سکتے ہیں اس مشین کے ذریعے سے آپ لوگ سکرین پر گلو کو ریمو کر سکتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف دو منٹ میں اور اس یہ گلو جو ہم انگلیوں سے ساف کرتے ہیں بڑی تکلیف سے جب ہم گلاس کو سکرین سے علیدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد سکرین پر جو اس یہ گلو رہتا ہے اس کو ہم فنگر سے ساف کرتے ہیں وہ بھی تقریباً تیس یا بیس منٹ میں بہت مشکل سے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ایک بات ہے ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا بھی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو روزانہ کے بیس پر ایک نئی پرادس کی ویڈیو لاتا رہوں گا تو دوستو ابھی ہم اس کو ان باکس کرتے ہیں اس کے بعد پھر جو گینا ہم اس کا ریویو کریں گے کہ اس کو ہم کئی سے یوز کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم یہ ٹھولز کئی سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے وہ کوکو مشین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوکو مشین یہاں پہ لے کا ہوا ہے کوکو مشین یہ دوستو اس کا جو ہے نا بیٹری چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بیٹری کے بغیر یہ چلتا ہے ایک دوسرا مشین بھی ہے وہ تقریباً آپ لوگوں کو بائیس روپائی میں مارکیٹ میں مل جائے گا لیکن وہ بیٹری سے صرف چلتا ہے وہ چارج نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب بیٹری ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر بیٹری نہ ہو تو پھر آپ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے استعمال نہیں کر سکتے تو دوستو یہ بہت زبردست مشین ہے اس کا ابھی میں طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس کو آپ لوگ کئی سے یوز کریں گے تو یہاں پہ دیکھو پاور آن آف بٹن ہے ٹھیک ہے نا جب آپ لوگ اس کو آن کریں گے تو کس طریقے سے آن کریں گے اس کو پریس رکھیں گے ٹھیک ہے نا یہاں پہ پریس کر کے تو یہ لائٹ آن ہو جائیں گے یہ چار لائٹ یہ بیٹری کا وہ ہے بیٹری کے لائٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ لائٹ آن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ یوز کیسے کریں گے یہ دیکھو یہ پلس مائنس بٹن ہے اس کو اگر آپ تیز چلاتے ہو مشین کو تو آپ لوگ پلس پہ دبائیں گے بٹن اگر آپ تھوڑا سلو مطلب چلائیں گے تو آپ لوگ مائنس بٹن پہ کلیک کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بٹن کو دو بار دباؤ تو یہ لائٹ آن ہو جائے گا یہ دیکھو یہ لائٹ آن ہو جائے گا پھر دو دو بار بٹن دباؤ پھر یہ آف ہو جائے گا یہ لائٹ اور اس کے ساتھ یہ جو ٹھولز آتے ہیں اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں یہ یہاں سے آپ لوگ ڈالیں گے یہ سوئی اس کے بعد اس کا نٹ ٹیٹ کرنے کے لیے یہ چیز استعمال ہوتا ہے یہ والا یہاں سے آپ لوگ اس کا نٹ ٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھو ابھی گلاس کو جب ریمو مطلب گلاس کا جو گلو ریمو کرتے ہیں گلاس کے اوپر جو گلو ہوتا ہے اس کو اس طرح آپ لوگ ریمو کریں گے دیکھو اس طریقے سے اور یہ ہو گیا اس کے ساتھ سوئی گلو ریمو کرنے کے لیے اور دوسرا یہ چیز بھی اس کے ساتھ آتا ہے یہ یہاں سے پھر آپ لوگ کولیں گے اس نٹ کو یہ کول دیا اور اس کو ڈال دو پھر دوبارہ اس کو ہم ٹھیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھو اس کے ذریعے سے آپ جب گلو کو مکمل صاف کریں گے تو توڑا بہت رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو توڑا بہت جب رہتا ہے گلو تو وہ اس چیز کے ذریعے سے آپ لوگ صاف کریں گے ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگ صاف کریں گے تو دوستو یہ بہت زبردست چیز ہے اور آپ لوگوں کو ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو مل جائے گا مطلب کرچی لاہور پیشاور سب جگہ میں آپ لوگوں کو مل جائے گا اور یہ اس کے ساتھ اور بین نٹ وغیرہ ہے آپ لوگ اگر یہ نٹ خراب ہو جائے یہ دوسرا تو آپ لوگ یہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک منٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ نٹ یہاں سے آپ لوگ ڈالیں گے یہاں سے پھر اس طرح جو ہے نا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ اس مشین کے بارے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پاور آف کریں گے تو یہ بٹن دبا کے رکھ لیں گے تو یہ پاور آف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ لائٹ آف ہو گئے آپ لوگوں کے لئے بہت ایزی ہے چلانا اور اس کو سکرین پر مطلب اس طرح سکرین رکھ لیں گے ہاتھ میں اور اس طرح جو ہے نا اس کو کرتے کرتے ساف ہو جائے گا یہ گلو سے یہ سکرین تو دوستو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہو کہ یہ مشین آپ لوگ لے لو کیونکہ اتنا پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا اس پہ تین ہزار روپے ہیں صرف اس کی قیمت پاکستانی روپی اور مقام جو ہے نا آپ لوگ ایزی طریقے سے کروا سکتے ہیں اس مشین کے ذریعے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچت ہو جائے گا آپ لوگ مطلب ایک گھنٹے میں اگر آپ فنگر سے جو ہے نا اس کو ساف کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کے ذریعے سے دو منٹ میں آپ لوگ لوگ کو ساف کر سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں آپ لوگ دو تین سکرین کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس یہ مشین ہو اگر آپ لوگوں کے پاس یہ مشین نہ ہو تو آپ لوگ ایک گھنٹے مطلب ایک گھنٹے میں ایک سکرین کرے گا ایک سکرین مطلب ایک گلاس چینج کرے گا کیونکہ اس پہ ٹائم ضائع لگ جاتا ہے اس کا سکرین کا جو صفائی ہے مطلب گلو ریمو کرنے کا مطلب گلو جب ریمو کرتے ہیں فنگر کے ذریعے سے مطلب انگلیوں کے ذریعے سے تو اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے بیس سے تیس منٹ چالیس منٹ تک بھی لگ جاتا ہے کیونکہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ سکرینوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا گلو توڑا سخت ہوتا ہے تو وہ اس کا ریمو کرنے پہ اس کو ریمو کرنے پہ ٹائم لگ جاتا ہے مطلب انگلیوں سے تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ مشین لے لو بہت زبردست چیز ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ دیکھا اور یہاں پہ یہ دیکھو یہ چارجنگ یہ مطلب بیلی سے چارج ہوتا ہے تقریباً ایک گھنٹے میں یہ مکمل فل چارج ہوتا ہے اور آپ لوگ جب اس کو فل کریں گے تو چار پانچ سکرین اس پہ کروا سکتے ہیں آسانی سے تو دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن جو میں نے آپ لوگوں کو دیتی موسیقی 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 موسیقی